حضرت امام علی رضا علیہ السلام جو آٹھویں امام ہے اہلِ بیت اتھار کی ان کے ایک ولام ہے حضرت معروف کرخی جن سے آگے سلسلہ قادریہ شروع ہوتا ہے اور عمت میں آئیمہ اہلِ بیت اتھار کا خیض آتا ہے حضرت معروف کرخی کا بغداد میں تعمیر نو ہوئی ہے اصل ان کی قبر بتیس فٹ نیچے ہے اور تعمیر نو کے بعد بغداد میں اس وقت سب سے بڑا اونچا روزہ جو بغداد میں ہے وہ حضرت معروف کرخی کا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم اپنے امام سے ملنا چاہتے ہیں حضرت معروف باہر تھے خیمے کے دروازے پہ تھے آپ نے فرمایا میرے امام آرام فرما رہے ہیں ظاہر میں آرام فرما رہے ہیں باطن میں واصل ہیں اپنے پروردگار سے ہم تو یہ جرت کبھی نہیں کرتے کہ ہم ان کی سالت میں مداخلت کریں تھوڑا وقت گزرا تو پھر ان لوگوں نے پھر کہا ہم امام کو ملنا چاہتے ہیں تم ہمارے راستے میں ہوں رکاوٹ بنتے ہو بلاؤ ملاؤ ہمیں امام سے انہوں نے کہا دیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرے امام اس حالت میں ہیں اور ہم یہ جرت نہیں کرتے کہ اس حالت میں جب وہ خدا جانے وہ کس بارگاہ سے واصل ہے جب امام مجھے آواز دیں گے تب میں اندر جاؤں گا آپ کی ملاقات ہو جائے گی انہوں نے پھر استرار کیا کچھ دیر کے بعد معروف نے پوچھا حضرت معروف کرخی نے پوچھا ایڈے جو اکھی ہوئے پہ جو گال کیے انہاں اکھیا دریائے فرات ساڑھی زمینہ نو لئی پیس ہوتا اسی اپنے امام کو لائے ہیں کہ فرات لو امر دیمن پچھی ہاتھ گا دیں معروف آکھیا امام آرام پہ کر دیں نکہ جیہ کام میں میں کر چاہتا ہے حضرت شواہد النبوت میں علامہ جام میں لکھتے ہیں حضرت معروف نے کہی لی کسی لی ایک مو مٹی کا اٹھایا اور یوں ڈال دیا ادھر مٹی اٹھائی اس کسی سے ادھر ڈال دی تین تپے ڈال کے معروف کہتا ہے جاؤ دریاؤ نے تمہاری زمینوں کو چھوڑ دیا ہے ارے یہ آٹھ میں امام کا غلام ہے جو معروف کرخی جو امام رضا کے چوتے ہوتا تھا جب وہ لوگ واپس گئے ہیں تو دریاؤ کی زمین کو چھوڑ چکا تھا کیا کہاں پھرتے ہو یہ ساکھی کوسر کے نواسے ہیں ان کی جو شان قرآن بیان کرتا ہے جو مصطفی صاحب قرآن بیان کرتے ہیں اس شان کو سمجھو تم کن چکروں میں پڑے ہوئے